تو میرے بھائیوں اور دوستوں میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں آپ سے بعد میں اور اپنے آپ سے پہلے اپنے واستے سے آپ از راست کرنا چاہتا ہوں ربیل اول کا مہینہ اس لحاظ سے بڑا مبارک مہینہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو سرکار عضو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں بھیجنے کے لئے انتخاب فرمایا اور جب ربیل اول کا مہینہ آتا ہے تو ہمارے ملک میں خاص طور پر جگہ جگہ گلی گلی محلے محلے محفلے منقض ہوتی ہیں سرکار عضو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرے طیب آبی کا بیان بھی ہوتا ہے جلسے بھی ہوتے ہیں چراغاں بھی کرتے ہیں لوگ اور نگا نے کیا کچھ عیدہ ملک النبی کے نام پر کیا جاتا ہے لیکن ہم سب کے سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم کب سے یہ کام کرتے چلے آ رہے ہیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ آیا ان رسمی کارروائیوں کے بعد کیا ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی آتی ہے اتنے جلسے ہو گئے اتنے تقریریں ہو گئے اتنی محفلے منقض ہو گئے اتنی ناتیں پڑی گئی اتنے درود و سلام ہوئے الحمدللہ حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک وقت میں درود شریف کوئی بھیج دے تو اللہ تعالی اس کے بردس رحمت ناظری فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہونے کے بعد کیا ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی آتی ہے کیا ایسا ہوتا ہے کہ ان کارروائیوں سے پہلے ہم کسی سنت سے محروم تھے اور اب ان کارروائیوں کے بعد کسی سنت پر عمل کرنے کی توفیق ہو گئی اگر اس سوال کا جواب ہم اپنے گریبانوں میں مو ڈال کر دیکھیں تو بظاہر اکثر و بیشتر اس کا جواب نسی ہی میں ملے گا جس دھب پر زندگی پہلے چل رہی تھی اب بھی چلتی ہے پہیا جس طرح گھوم رہا تھا اب بھی گھوم رہا ہے پہلے اگر سرکار عضو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کی فکر نہیں تھی اب بھی نہیں تو بتائیے کہ آیا اس بات سے سرکار عضو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے کہ میری امت کے لوگوں نے میری تعریفیں تو بہت کر لیں لیکن کیا میں جس کام کے لیے آیا تھا اور جو پیغام میں لے کر آیا تھا جو سنتیں میں نے وضع کی تھی ان کے اوپر عمل میں چاہ سورت حال پر اس پر عمل کے طرف دھیان نہیں تو کیا اس سے خوشی ہوگی سرکار عضو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ دنیا میں اسے تشریف لائے تھے کہ آپ کی تعریف میں قصیدیں پڑھے جائیں آپ کو تو پیشکش ہوئی تھی کہ اگر آپ چاہیں تو دنیا کا سارا مال و دولت آپ کے قدموں میں دھیر کر دیا جائے اگر آپ چاہیں سردار بننا چاہیں تو ہم سب متفقہ طور پر آپ کو سردار بنانے کے لئے تیار ہیں اگر آپ کو حسن و جمال کی خواہش ہے تو دنیا کا منتقب حسن و جمال آپ کی قدمت میں پیش کر دیا جائے ساری پیشکش کر دی گئی تھی مگر آپ اپنے اس پیغام سے اپنی اس تعلیم سے باز آ جائیں سرکار عضو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ میں کیا فرمایا تھا کہ اگر میرے ایک ہاتھ میں آسٹا اور ایک ہاتھ میں مہتاب بھی پید ہوگے تو میں اپنے اس دین کی اس تبلیغ سے باز نہیں آکتا سرکار عضو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سرکار عضو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل میں کوئی ہمارے ترقی ہوتی ہے بلکہ افسوسناک بات یہ ہے کہ حضور عضو عضو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ کے نام پر ہم وہ کام کرتے ہیں جو سرکار عضو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی ممارعات پر بھائی جو ناجائز کر دیئے جو شریعت میں ناجائز سیرتِ النبی کا جلسہ ہو رہا ہے اور اس کے اندر نمازیں فوت ہو رہی اس کے انتظاموں انتظام میں جلسے کی انتظام میں جلوس کے انتظام میں نمازیں جا رہی ہیں وہ نماز جو بسترِ مرگ پر بھی معاف نہیں ہے وہ نماز چھوٹ رہی ہے نماز چھوٹ رہی ہے اور آج اب تو یہ ہونے لگا ہے کہ مخلوط مرد و عورت کی ملی جلی نشستیں سیرتِ النبی کے نام پر مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی بے پردہ بناو سنگار کر کے اس محفیل میں موجود ہیں جس کو مٹانے کے لئے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے وہ حضور کے نام پر ہو رہا ہے اور اب تو ناتیں حضور عزق صلی اللہ علیہ وسلم کی نات اتنے زبردست وزیلت کی چیز ہے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکرِ مبارک وہ نات پڑھی جا رہی ہے اور موسیقی کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے جس موسیقی کے آلات کو آپ کوئی فرمایا آپ نے کہ میں ان کو مٹانے کے لئے آیا ہوں وہ ناتیں ہو رہی ہیں حضور کی وضاہِ تعریف بیان ہو رہی ہے اور موسیقی کے ساتھ ہو رہی ہے موسیقی کے ساتھ ہو رہی ہے تو بتائیے یہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے ساتھ کونسا انصاف ہے یہ کتنا بڑا ظلم کتنی بڑی دھانگری ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پامال کر کے کہا جائے کہ ہم سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت بیان کر رہے ہیں یا آپ کے نار پہنے میرے بھائی اور دوستوں ابی الول کا پیغام یہ ہے کہ ان رسمی کار روائیوں میں پڑھنے کے بجائے یہ دیکھو اگر واقعی سرکار دعالی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ ہے اگر واقعاً سرکار دعالی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو تو کم از کم اس مہینے میں اتنا جائزہ لے لو کہ سرکار دعالی صلی اللہ علیہ وسلم کی کونسی سنت پر ہم عمل کرتے ہیں اور کونسی پر عمل نہیں کرتے جس پر نہیں کرتے اس کے اوپر اب کرنے کی کوشش کرتے ہیں